بسم اللہ الرحمن الرحیم اس N کا مطلب ہوگا نیوکلیو فیلک اس S کا مطلب ہے سبسٹیچوشن اس کا مطلب ہو گیا کہ آج ہم پڑھیں گے بائی مالیکیولر نیوکلیو فیلک سبسٹیچوشن رییکشن کے بارے میں بائی مالیکیولر نیوکلیو فیلک سبسٹیچوشن رییکشن نام اس کا بہت بڑا ہے لیکن یہ بہت ہی آسان ہے اب اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس رییکشن کو سجسٹ کیا تھا ایک دو سائنٹسٹ تھے ایک کا نام تھا ایڈی حگز اینڈ دوسرے سائنٹسٹ کا نام تھا کرسٹوفر انگولڈ کب کیا تھا نائنٹین ترٹی سیون کے اندر ان دو سائنٹسٹ نے اس رییکشن کو انوینٹ کیا تھا اب اس رییکشن کے بارے میں تھوڑے سے پوائنٹس اگر ہم یہاں پہ لکھیں تو اس میں سے آپ لوگ تو سب سے پہلے یہ بات کرو گے کہ یہ جو اسینڈ ٹو ہے یہ ہوگا سنگل سٹیپ رییکشن مطلب ایک ہی سٹیپ کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سنگل سٹیپ رییکشن ہوگا اس کے بعد دوسری بات یہاں پہ جس اس کے نام سے واضح ہے ہمارے پاس ہوں گے ٹو مالیکیولز اسی سنگل سٹیپ کے اندر ٹو مالیکیولز انوالٹ ہوں گے اب انوالٹ ہوں گے ٹو مالیکیولز تو اسی سنگل سٹیپ کو ہم نام دے دیتے ہیں ریٹ ڈیٹرمائننگ سٹیپ یا اس کو ہم دوسرا نام بھی اسی طرح لے دیتے ہیں کہ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ریٹ لیمیٹنگ سٹیپ اب یہ جو ریٹ ڈیٹرمائننگ سٹیپ یا ریٹ لیمیٹنگ سٹیپ ہوتا ہے یہ کسی بھی کیمیکل رییکشن کا سب سے سلویسٹ سٹیپ ہوتا ہے اگر کسی بھی کیمیکل رییکشن کی سپیڈ کو یا ریٹ کو معلوم کرنا ہو تو وہ اس کے سلویس سٹیپ سے ہم معلوم کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے دو مالیکیولز انوالٹ ہوں گے ریٹ ڈیٹرمائننگ سٹیپ میں یا سلوے سٹپ میں اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں بائی مالیکیولر نیوکلیو فلکس سبسٹیوشن رییکشن اب جب دو بھی مالیکیول اس کے ریٹ ڈیٹرمائننگ سٹپ میں انوارڈ ہے تو اسی لئے یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ آرڈر کائنیٹکس کو فالو کرتا ہوگا کہ اس کو سیکنڈ آرڈر کائنیٹکس یہ سیکنڈ آرڈر کائنیٹکس کو فالو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ جو ریٹ ہوگا اس رییکشن کا اور ریٹ ڈیریکٹلی ڈیپینڈ کرے گا کس پہ دو چیزوں کی کنسنٹریشن کے اوپر ایک تو وہ کنسنٹریشن سبسٹریٹ کی کنسنٹریشن کے اوپر اور دوسرا وہاں پہ جو کیا ہوگا نیوکلیو فائل ہوگا اس کی کنسنٹریشن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا مطلب دونوں کی کنسنٹریشن کو اگر ڈبل کرتے ہیں تو اس سے بھی ریٹ کیمیکل رییکشن کی ریٹ ریٹ کے اوپر فرق پڑے گا اگر کم کرتے ہیں تو پھر بھی کیمیکل رییکشن کی ریٹ کے اوپر فرق پڑے گا اس کا مطلب ہی ہوگا کہ یہ سیکنڈ آرڈر کائنیٹک کو فالو کرتا ہے اب اس میں کیا ہوگا اس رییکشن کے اندر یہاں پہ اس رییکشن میں میں ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو یہاں پہ ایکزمپل لکھ دیتا ہوں ایکزمپل سے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ایک رییکٹنٹ ہے جس کا نام ہے 2 برومو بیوٹین پورا نام اس کا ہم لکھتے ہیں S2 برومو بیوٹین اس کو ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں C CH3 BR CH2 CH3 اب اس رییکشن کے اندر کیا پراسیس ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا نیوکلیو فائل ہوگا اس کو یہاں پہ مینشن میں در کرتا ہوں ہمارے پاس یہ کیا ہے نیوکلیو فائل ہے یہ OH نیوکلیو فائل ہے اب اس OH کے اوپر نیگٹیو چارج بھی موجود ہے مطلب اس کے اوپر ایکسٹرا الیکٹرانز پیر ہے یہ تو یہ کیا کرے گا یہ یہاں سے اٹیک کرے گا اس کاربن کے اوپر اب جب اس کاربن کے اوپر اٹیک کر دیتے تو اس کو ہم نام دے دیتے نیوکلیو فائل کا مطلب یہ نیوکلیو فائل ہے نیوکلیو فائل ہے نیوکلیس لونگ ہے اس کے پاس ایکٹرانز کی تعداد زیادہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس کاربن کے اوپر اس الیکٹرانز ڈیفیشنڈ کاربن کے اوپر اٹیک کر دیتا اب یہ والی جو کاربن پارشل پازٹ predominant اس کے اوپر اٹیک کرے گا اب یہاں سے یہ living group ہے یہ چلا جائے گا اس کو ہم نیوکلیو فیوج کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا نیوکلیو فیوج اور یہ کیا ہوگا اس کو ہم نام دے دیتے ہیں نیوکلیو فائل کا اور take کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا بنے گا اس کے اندر ایک transition state بن جاتی ہے پھر اس کو ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں اچھا تو اس میں یہ transition state بن گیا اب اس کو ہم transition state کہتے ہیں کیونکہ اس میں اس میں نیوکلیو فائل یہ ہے اور ساتھ میں لیونگ گروپ دونوں جو ہی یہ پارشلی اس کاربن کے ساتھ تیٹ ہے یہ یہاں اس کا بانڈ بن رہا ہے اس کاربن کے ساتھ اور یہ بانڈ بریک ہو رہا ہے سملٹینیسلی اٹھ سیم تا ہے تو یہ ٹرانزیشن سٹیٹ ہو گئے اب اس سے نیکسٹ ہمارے پاس یہ فائنل پرادکٹ بن جاتا ہے تو اس فائنل پرادکٹ کا نام ہمارے پاس ہوتا ہے آر ٹو بیوٹانول اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ سٹارٹ ہم کر رہے تھے ایس ٹو برومو بیوٹین سے اور ہمارے پاس لاسٹ میں پرادکٹ بن گیا آر ٹو بیوٹانول تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کی کنفیگوریشن بھی چینج ہو گئی جمیٹری بھی چینج ہو گئی اور اس میں دوسری ایک بات کہ یہ جو نیوکلیو فائل تھا اس نیوکلیو فائل نے کیا کیا ڈائریکٹ ون ایٹی ڈگری کے اوپر اس نے اٹیک کیا کہاں پہ اپوزٹ سائیڈ آف تا نیوکلیو فیوج جو نیوکلیو فیوج تھا اس کے اپوزٹ سائیڈ کو اس نے اٹیک کر دیا یہ ہمارے پاس بن گیا اس انٹو جو ہے یہ موسٹلی فیور کرتا ہے پرامری ایس ویل اس سیکنڈری کے طور بھی یہ پروسیڈ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ یہ سب سے سوٹیبل یہ پروسیڈ ہوتا ہے پرامری سبسٹیٹ جو ہمارے پاس ہو گئی یا پرامری الکائل ہیلائیڈز ہوں گی اس کی وجہ یہ کہ وہ لسک راوڈیڈ ہوتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس فیکٹر ایفیکٹنگز آ جاتے ہیں بہت سائی سے فیکٹرز آ جاتے ہیں جو اس کی سٹیبلیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے سبسٹیٹ دوسرا آ جاتا ہے ٹیکنگ نیوکلیو فائل ساتھ میں لیونگ گروپ اور سالوینٹ تو انشاءاللہ ان کو ہم ون بائی ون ڈیسکس کریں گے دوسرا آ جاتا ہے